بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے آپ کے پاس تعلیمی قابلیت تجربہ اور عمر کیا ہونی چاہیے اور آپ کو کس عظلہ میں تائینات کیا جائے گا اور آپ کو کتنی سیلری دی جائے گی یہ تمام باتیں آج کس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اپلائی کرنے کا مکمل دکھا کر آپ کو آج کس ویڈیو میں بتایا جائے گا ویڈیو کو پورا واج کریں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی مل سکیں ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ میں امیدواروں کے لئے بڑی شاندار نوکریوں کی ناؤسمنٹ کی ہے جن میں امیدوار پراسس سروس کے لئے اپلائی کر سکیں گے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے لئے کون کون سی سامی ہے کل سامیوں کی تعداد کتنی ہے اوپن امرٹ کی کتنی سامی ہے خواتین کا کورٹہ کتنا ہے اقلیتی امیدواروں کے لئے کورٹہ کتنا رکھا گیا ہے اس کے لئے آپ کے پاس تلیمی قابلیت اور آپ کی امبر کتنی ہونی چاہیے کہ آپ ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ میں اپلائی کر سکیں گے سب سے پہلی اسامی جو ہے وہ پراسس سروس کی ہے جس کا بی پی ایس پیس کل پانچ ہے کل اسامیوں کی تعداد دو ہے اوپن امرٹ کی اس میں اسامی کوئی نہیں ہے خواتین کورٹہ جو کہ دس ویست ہے اس کی ایک اسامی ہے اقلیتی کورٹہ جو کہ پانچ ویست ہے اس کی ایک اسامی ہے تلیمی قابلیت آپ کی میٹرک پاس ہے تو آپ پراسس سروس کے لئے ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ میں اپلائی کر سکیں گے امبر آپ کی اٹھانہ سے پینتی سال تک ہونی چاہیے امید واران کی امبر کا شمار یکم جنوری دوہزار تیس سے کیا جائے گا امبر کی بلائی حد میں توسیم اور وجہ قانونوں کوائد کے تحت دی جائے گی امید واران کے لئے درخواست فارم کے ہمراہ باقاعدہ تلیمی سنار، ڈومی سیل، شناکتی کارڈ، تجربہ اور کریکٹر سیٹیفکیٹ وغیرہ کی مصدقہ نکول بیما دو عدد تصویر آپ نے ساتھ لفت کر کے لازمی بیجنی ہے جبکہ اصل سنار بیما شناکتی کارڈ وغیرہ امید وار بوقتیں ٹیسٹ و انٹرویو ساتھ لازمی لانے ہوں گے برتی خالصتا عارضی بنیادوں پر ہوگی اگر آپ کی کارکرد کی اچھی رہی تو آپ کو پرمنٹ بھی کر دیا جائے گا بعض ازا انتخاب برتی ہونے والے امید واران کی ڈگریوں اور کردار کی بقیدہ چھانبین بھی کی جائے گی اس کے علاوہ ٹیسٹ انٹرویو کے دراند یا سیلیکشن کے بعد اگر کسی امید وار کی فراہم کردہ معلومات، دستاویزات، جالی یا جوٹھی ثابت ہوئیں تو اس امید وار کے خلاف قانونی کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی یا کسی امید وار کی جگہ کسی دوسرے شخص، بائی، رشتہ دار، دوست وغیرہ کے ٹیسٹ یا انٹرویو دینے کا انکشاف ظاہر ہوا تو اسے موقع پر پکڑ لیا جائے گا نہ صرف مطلقہ امید وار کی درخواست قرری منصوب کر دی جائے گی بلکہ اس کے خلاف قانونی کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی کام عمر امید واروں کی درخواستوں پر گوھر نہیں کیا جائے گا درخواستیں وصول کرنے کی آخری طریق جو ہے وہ مورخہ 16 جنوری 2023 ہے نامک عمل اور تخیر سے مصول ہونے والی درخواستوں پر عمل درامت نہیں کیا جائے گا مجاز ایتھارٹی کو یہ پلیسی آنسل ہے کہ وہ اشتہار میں تبدیلی، ترمیم یا منصوب کر کے سامیوں کی تعداد میں کمی پیشی بھی کر سکتی ہے اور ٹیسٹ انٹرویو کی طریق میں تبدیلی کا حق بھی رکھتی ہے درخواستیں دفتر ازا کی جاری کردہ فارم پر دینا ہوں گی درخواستیں فارم آپ جیسے کہ سکرین پر یہ لنک نظر آ رہا ہے لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیا ہے آپ وہاں سے بھی درخواست فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹیسٹ انٹرویو کے لیے آنے والے کسی بھی امید وار کو کوئی بھی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا تحریری امتحان دینے کے لیے امید واران اپنے پاس کاغذ پین گتہ وغیرہ ہمراہ لے کے آئیں گے ٹیسٹ انٹرویو کا مقام و طریق تمام امید واران کو ان کے فراہم کردہ فون نمبر موبائل نمبر پر اگاہ کر دیا جائے گا یا مقامی اخبارات یا ریڈیو کے ذریعے بھی بتایا جائے گا کہ آپ کا کس طریق ہو آپ کا ٹیسٹ اور انٹرویو دیا جائے گا یہ تمام اسامیہ حافظ اورنگ زیب خان سینئر سیول جج ایڈمن ٹانک کے انڈر کام کریں گی یہ تمام اسامیہ زلہ ٹانک ہی ہیں جن میں زلہ ٹانک کے مستقل سکونتی رہائشی امید واران درخواست دینے کے لیے اہل ہوں گے تو یہ مکمل طریقہ کار تھا جو میں نے آپ کو آج کس ویڈیو میں بتایا کہ امید واران کس طرح ڈسٹرک انٹسیشن کوٹ زلہ ٹانک میں پروسس سروس کے لیے اپنی درخواست دے سکیں گے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کو اس کا لنک فارورڈ کریں